بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے جو ہمارے ہاں پوری امت کے اندر علم کی روایت ہے اس کو پڑا ہوا ہوتا ہے تو بالکل سامنے ہی اجنبیت محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں جب بھی گفتو کی جاتی ہے قرآن مجید کی کسی نس کی تو شروعی بات یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ لفظ ہے وضع کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں عام خاص مشترک معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی کچھ قسمیں ہیں وہ ظاہر ہے نس ہے مفسر ہے محکم اس کا مقابلے میں خفی مشکل مجمل متشابع کی اقسام آ جاتی ہیں لیکن آپ کہیں پر بھی ان استلاحات کو استعمالی نہیں کر رہے ان کو بیانی نہیں کر رہے انہی کی بنیاد پہ ہماری پوری امت میں کلام کو سمجھا جاتا ہے سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو پورا کا پورا طریقہ ہے منحج ہے اس میں اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا گیا جبکہ ہمارے ہیں تو یہ مسلمہ بات ہے کہ لفظ کی پہلے تعلیل ہوگی اور لفظ اپنی معنی کے اعتبار سے یہ اقسام رکھتا ہے ان میں کسی ایک چیز کا انتخاب ہوگا اور پھر بات کی جائیں گی اس کی بجائے یہ ہے کہ لفظ اگر تو لغت میں لکھا ہوا ہے یعنی آپ نے اردو زبان کا یا انگریزی زبان کا یا عربی زبان کا کوئی لغت اٹھایا اور وہاں آپ لفظ کو دیکھ رہے ہیں تو لفظ بحیثیت لفظ یہ سارے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے ایسے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے جو فی الواقع مشترک ہیں یعنی ان کے ایک دو تین چار بلکہ اس سے بھی زیادہ مانی ہوتے ہیں سامنے کی مثال ہے کہ لفظ این چشمے کے لیے بھی آتا ہے اور آنکھ کے لیے بھی آتا ہے اس طرح کی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں اسی طرح الفاظ کی ایسی نوعیت بھی آپ کو لغت میں ملے گی کہ جن میں کسی تعمیم کی گنجائش نہیں ہوتی متین ہوتے ہیں اب زیادہ ایک آدمی کا نام ہے تو بس آدمی کا نام ہے ایک کا نہیں دو کا چار کا ہوگا وہاں پر بھی یہ بتایا جائے گا کس کا نام ہے تو اس لیے جس وقت تک لفظ لغت میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ساری بحث اس وقت ہوتی ہے ہم جب کسی کلام کو پڑھتے ہیں تو کیا لغت کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں کلام میں لفظ اپنی وضع لغوی میں استعمال نہیں ہوتے وہ اپنی وضع استعمالی میں سامنے آتے ہیں یعنی میں جب لفظ کو لغت سے اٹھاتا ہوں اور اس کو اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں استعمال کر رہا ہوں تو میرے استعمال نے لفظوں میں وہ معنی اب پیدا کیے ہیں جو میرا مدہ ہے کہ میں آپ تک ان کا ابلاغ کروں یا لوگوں تک ان کا ابلاغ کروں تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی ہم تمام جہاد سے دیکھیں گے یعنی لوگت میں بھی دیکھیں گے جو ہمارا عربی زبان کا علم ہے اس کی روشنی میں بھی جانیں گے اسی طرح کلام عرب کے شواہد سے اگر کوئی نئے پہلو سامنے آئیں گے تو ان کو بھی دیکھیں گے ان سب کو دیکھنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ جو جملہ بنا ہے اس کی تعلیف میں اب یہ لفظ کس مفہوم میں چلا گیا ہے اس میں کوئی عام خاص ہو جائے گا کوئی مخکم ہو سکتا ہے مخکم نہ رہے کوئی ظاہر ہو سکتا ہے کہ ظاہر نہ رہے ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ تعویل کی ضرورت پڑھ رہی ہو اور جملہ اس تعویل کے لیے سارے قرائن لے کر آ گیا ہو تو یہ سب چیزیں جملہ خود متین کر نشروع کر دے گا اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ جملہ بہرحال جملے کے طور پر نہیں بولا گیا وہ ایک کلام کا حصہ بن کر آیا ہے اور جب کلام کا حصہ بن کر آیا ہے تو اس کا سیاق کیا ہے سباق کیا ہے کانٹیکس کیا ہے اوپر سے بات کیا چلی آ رہی ہے آگے کیا بات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے تو جب بھی آپ کسی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ لفظ کو لغت میں رکھ کر آپ اس کے تینات تیہ کرنا شروع کرتے ہیں یعنی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا آپ شیکسپیر کو پڑھیں آپ غالب کو پڑھیں آپ اقبال کو پڑھیں آپ فردوسی کا شانامہ پڑھ رہے ہیں آپ کوئی نصر کی چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ جو طریقہ ہمارے ہاں لوگ اختیار کرتے ہیں کیا وہ ان سب کتابوں میں کبھی اختیار کیا جاتا ہے ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو اس معاملے میں علم کے مسلمات ہیں انہی کی روشنی میں ہر کتاب کی تربجو کرتے ہیں یعنی لفظ کے بانی دیکھے جائیں گے ان کے بارے میں یہ تیہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے سب سے پہلے کہ وہ اس وقت کس صورت میں پڑھے ہوئے ہیں وہ ہزار صورتوں میں ہو اصل چیز یہ ہے کہ ان کے معنی کا ہم نے استقصاء کر لیا یعنی لفظ باعتبار لغت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے تین میں ہوتا ہے دس میں ہوتا ہے یہ جان لیا کہ وہ مختلف سلات کے ساتھ پرپوزیشنز کے ساتھ کیا کیا صورت میں بدلتا ہے یہ جان لیا کہ وہ فعل ہے تو کن کن مدارج میں استعمال ہوتا ہے تو دنیا کی ہر زبان میں جو مسلمہ طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کسی کلام کو اپریشیٹ کرنے کا ہاں البتہ اگر شارع نے لفظ بولے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس لیے میں تو اس ساری بحث کو جو ہمارے ہاں اصول فقہ کے پہلے ابواد میں ہوتی ہے جس میں لفظ کے اقسام بیان کر کے آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے لینا ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتا میرے نزدیک یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے کسی کلام کو ایک زندہ کلام کے طور پر جیسے ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی قرآن کی طرف جو کرنے چاہیے ہمارے پاس دین میں اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے سنت کو حاصل ہے سنت ایک اولی چیز ہے وہاں تو تائین کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر فہم کے مسائل نہیں ہوتے تائین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے متین کرنا ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے اسی وجہ سے اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں تو اس میں میں نے سنت سے متعلق جو بہت باندھا ہے اس میں وہ سات چیزیں بیان کی ہیں یہ سات اصول بیان کی ہیں جن کی روشنی میں آپ سنت کو متین کرتے ہیں وہاں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اصول بیان کی ہیں کیا اصول ہیں اگر آپ ان دس اصولوں کو دیکھیں جو میزان میں اصول و مبادی کے تحت بیان کیے گئے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ زبان کا کیا ذوق ہونا چاہیے کون سی زبان ہے جو قرآن میں استعمال کی گئی ہے زبان کی نوعیت کیا ہے کیا وہ شواز پر مبنی کوئی نظام ہے کیا اس زبان میں معروف اصالیب اختیار کیے گئے ہیں وہ کتنی واضح ہیں اس کے وضوع کی کیا نوعیتیں ہیں اس کے بعد بہت سے وہ مسائل ہیں جن کو موضوع بنا کر بتایا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں یا اس کو سمجھنا چاہیں تو کن کن چیزوں کو آپ کو ملہوز رکھنا چاہیے تو یہ ملہوز رکھنا چاہیے یہ اصول ہیں جو سمجھانے کے ہیں یعنی کیا پسمنظر ذہن میں لے کر آپ کو قرآن مجید کو جاننا چاہیے یہ جو لفظی بحث ہے یہ اصل میں لفظ کی وضع لغوی کی بنیاد پر کی یہی ہے اور میرے نزدیک یہ بالکل بے بنیاد بحث ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی کلام ہمارے پاس آیا تو ظاہری بات ہے کلام ایک مرتب ایک منظم صورت میں ہوتا ہے اس میں جو بھی الفاظ ہیں وہ جملے میں کس جگہ پر ان کی پلیسمٹ ہوئی ہے جملے کی خاص ساخت الفاظ کا دروبست اور سیاق کلام یہ سب مل کے ایک متیر مفہوم بہن کرتا ہے تو پھر آپ کی اس بات سے پھر کیا میں درست سمجھا ہوں کہ پھر قرآن مجید کے اندر الفاظ کو سمجھنا اور شیکسپیر غالب اور فردوسی اور شاہنامہ میں الفاظ کو سمجھنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں جگہ طریقہ کار ایک ہی ہوگا ایک ہی طریقہ ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب الفاظ کا پیرہن پہنا دیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ قرآن مجید میں جو عربی زبان ہے وہ کوئی جناتی زبان ہے یا وہ آسمان سے آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن تو آسمان سے آیا ہے لیکن زبان وہی استعمال کی گئی ہے جو اہلِ عرب بولتے تھے اسی زبان کو اٹھا کر ایک لاہوتی آہنگ اسے دے لیا گیا ہے اور اس کو منتحہ کمال تک پہنچا دیا ہے فساحت اور بلاغت کے لحاظ سے یہاں تک کہ وہ ایک موجزہ بن گئی ہے لیکن زبان تو وہی ہے تو اس وجہ سے آپ کو عربی زبان سیکھنا ہوتی ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے وہی ذرائع اختیار کیا جائیں گے جو ذرائع کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اختیار کیا جاتے ہیں یعنی اہلِ زبان جس زمانے کی یہ کتاب ہے اس وقت ان الفاظ کو کتن معنی میں استعمال کرتے تھے جملوں کی یہ تعلیف کس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے سیاق سباق کو کس طرح سامنے رکھ کر بات کرتے تھے تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت بھی یہی چیزیں ملہوز ہوں گی اور کسی اور کلام کو پڑھتے وقت بھی یہی چیزیں ملہوز ہوں گی یعنی بنیادی چیزیں یہی ہوں گی اس کے بعد اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کتاب ہے یہ کتاب پہلی مرتبہ ہمارے پاس نہیں آئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس پر غور خوض جاری ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جوگوں پر اس کی وضاحت فرمائی ہے صحابہ کرام کی وضاحتیں ہمیں معلوم ہیں بات کے زمانے میں بڑے جریر القدر علماء پیدا ہوتے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی یہ بتایا ہے اصول و مبادی میں اگر میزان کا مقدمہ اصول و مبادیہ پڑھیں کہ یہ سب علم آپ کے پاس ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جب میں شیکسپیئر کے بارے میں غالب کے بارے میں بتاؤں گا تو وہاں یہ کہوں گا کہ ان سے متعلق یہ علم ہونا چاہیے وہاں بھی یہ ضروری ہوتا ہے غالب نے کس زمانے میں بات کی ہے اس سے پہلے کن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اس کے بڑے بڑے شارہین کا نکتہ نظر کیا رہا ہے اس کی تلمیہات کو کیا آہنگ دیا گیا ہے کس کس مدعا کے لیے اس کے کلام کو مختلف حصوں میں ہم تقسیم کر کے جان سکتے ہیں یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ جس طرح ہر کلام کے لیے ضروری ہوتی ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید کے لیے ضروری ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ فکر میں یا مدرسہ فراہی میں جس چیز کو اصول کے طور پر سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کلام وہ کسی بھی زبان کا کلام ہو عالی کلام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے جو مسلمات ہیں یہی بات کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ جس وقت استعمال کیا گیا کیا معنی رکھتا تھا کیا مفہوم رکھتا تھا کیا پس منظر تھا تلمیہ تھی استیارہ تھا اس کے اسالیب کیا تھے حقیقت تھی مجازتہ تو لفظ کو لفظ کی حیثیت سے سمجھ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جملے کی تعلیف کیا ہوتی ہے کیا معنی پیدا کر دیتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھ کے جاننا ہے اور پھر اس کے بعد سیاق و سباق تو یہی طریقہ ہر جگہ اختیار کیا جائے گا البتہ ہر جگہ جہاں آپ اختیار کریں گے وہاں پر کتاب کے لحاظ سے زبان کے لحاظ سے کچھ اور تیاریوں کرنی پڑیں گی تو وہ قرآن کے بارے میں بھی کرنی پڑتی جو اصول آپ بیان کرتے ہیں اصول و مبادی کے اندر مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان کہ عربی مولا ہے الفاظ کی اسلوب کی ندرت ہے زبان کی بانت ہے تاریخی بسمندر سب رکھ کے آپ کلام کو سمجھ سکتے ہیں یہ بیان فرمائیے کہ ہمارے ہاں جو یہ تیہ کر دی جاتا ہے کہ فلان فیل کا اصلاً مطلب یہ مثلا کہا جاتا ہے جی امر تو اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے تو پھر کیا آپ اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں میں اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہ فلان لفظ اصلاً اس کے لیے آتا ہے یہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا ہمارے پاس تو یہ بالکل اسی طرح کی بحث ہے جیسے کہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا غالباً مرنہ علیمیہ نے کہیں لکھا ہے کہ ایک استاد یہ پڑھا رہے تھے کہ دیکھئے پہلے یہ کب علا بولا جاتا تھا انہوں نے کہا کب بولا جاتا تھا یعنی یہ تو اصل میں بات سمجھانے کے لیے لسانیات کے یا نہو صرف کے ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ لفظ کس طرح مختلف مراحل سے گزرتا ہے یہ کبھی اہلِ عرب بولتے نہیں تھے تو بالکل یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا جائے گا یعنی آپ کو پنیادی بات جس کا فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ یہ جملہ یہ پس منظر یہ سیاک و سباک یہ عربوں کے ہاں کیا مدہ اور کیا مفہوم رکھتا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ یہ ساری باتیں بیان کریں گے اس میں جو اس طرح کی لسانیاتی چیزیں ہیں یہ اس لحاظ سے تو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ طلبہ کو بتانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم صرف و ناب پڑھاتے ہیں تو اس میں وہی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں اشتلاحات بھی بولتے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر جب آپ کلام میں داخل ہوتے ہیں تو ایک زندہ کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کا ذوق پیدا کریں اس کا مصنف کیسے بات کرتا ہے وہ اپنا مدہ کا ابلاغ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اسالیب اختیار کرتا ہے تو قرآن کے اسالیب کو سمجھنا قرآن مجید میں جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس کو جاننا قرآن مجید جس طریقے سے ایک اسٹرکچر بناتا ہے یا ایک صورت ترتیب دیتا ہے جس طرح سے وہ الفاظ کے دروبست میں آہنگ پیدا کرتا ہے اس کو اپیشیٹ کرنا یہ چیزیں ہیں جس کا ذوق پیدا کرنا چاہیے اور یہ ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے بار بار اعلیٰ کلام کو پڑھنے سے یعنی قرآن کے اندر ڈیرے ڈال کے قرآن کو جاننا سمجھنا اس سے مناسبت پیدا کرنا اور پھر اس کے نیچے جو اہلِ عرب کا کلام ہے خواہ وہ ان کی شائری ہیں خواہ وہ ان کا عدب ہے اور خواہ وہ صحابہِ کرام یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو زخیرہ ہمیں آدیث میں ملا ہے اس کے کلمات ہیں ان کے اندر جینا سیکھنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس زمانے میں عرب کیسے بات کرتے تھے پھر اس کے بعد قرآنِ مجید قرآنِ مجید نے کہاں اٹھا دیا ہے اس نے ایک عام اندازِ گفتگو کو کس بلندی تک پہنچایا ہے اس کا ذوق پیدا کریں یہ چیزیں ہیں جو کروے گی جن لوگوں کی زبان تھی عربی ظاہری بات ہے ہم لوگ تو اہلِ عرب نہیں ہیں اصولِ فقہ کی جتنی ہم کتابیں پڑھتے ہیں بڑے بڑے مفسرین اس میں گزرے ہیں مسننفین ہیں انہوں نے اس طرح دین پر غور و فکر کے اصول متین کیے ہم لوگ آج بیٹھ کے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سوال اقلا پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح بات تھی کہ کلام کے اندر آ کے لفظ اپنا معنی متین کرتا ہے پہلے سے اس کی تقسیم نہ کی جائے تو یہ آپ سے پہلے بھی کسی نے عالم اسلام میں یہ نقطہ پیش کیا کہ اصولِ فقہ کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابتدا کے اندر ایک منطقی نویت کے سٹرکچر بنا دیا گیا ہے زبان کے بارے میں تو یہ جو ہے اس کو اس طرح ڈائریکٹ اپروچ کے طریقے پر سامنے آنا ہے میں آپ سے ارز کروں کہ ہر جگہ مختلف نویت کی رویں علم میں ہوتی ہیں یہ چونکہ اصولِ فقہ قانون کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا قانونی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر وجود پذیر ہوئے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی اپدا اصولِ تفسیر کی حیثیت سے ہوئی ان کی اپدا ہی قانون کو سمجھنے قانون کو متین کرنے اور قانون بنانے کے لیے ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس میں قانونی ذہن کا غلبہ ہو گیا لیکن کیا سارے لوگ ایسے تھے آپ ظاہر ہے کہ اپنے اسلاف کی چیزیں جب پڑھتے ہیں تو ان میں بڑے غیر معمولی ادبہ ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلامِ عرب کو روایت کیا ہے جنہوں نے اس کے لغت پر کام کیا ہے اس کی اسالیب پر کام کیا ہے وہ سب یہی طریقے اختیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے دونوں چیزیں شانہ بشانہ چل رہی ہوتے ہیں ہم نے آکے کوئی نئی چیز نہیں دریافت کر لی اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس طرح کوئی نئی چیز ہو ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ جب ادبہ کو پڑھتے ہیں آپ جب دین اور حکیمانہ کلام کرنے والے لوگوں کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ایک بالکل دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے امت کی پوری میراس اور روایت کو دیکھنا چاہیے یہ قانونی ذہن ہے جس نے معاملات کو اس زاویے سے دیکھا ہے اور قانون میں شاید اس طرح کے زاویے نظر کی ضرورت بھی ہوتی ہے پھر ان کو ایک بڑا مسئلہ درپیش جاتا کہ اخبار آہاد میں تو جملہ جملہ ہو گئی یہ بات تو اس لیے وہاں پر ان کو یہ متین بھی کرنا پڑتا تھا اس میں یہ بحثیں بھی اہمیت اختیار کر گئیں کہ اب ایک عمر ہے نہ آگے کا معلوم نہ پیچھے کا معلوم نہ سیاق کا پتہ حدیث میں ایک جملہ آگیا ہے تو وہاں پھر کہاں سے پدا کی جائے تو اس کا ایک موقع و محل ہے جہاں سے وہ یہ ساری بات کر رہے ہیں تاہم قرآن مجید میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہم محض الفاظ نہیں پڑھ رہے کہ اس میں یہ تیہ کریں کہ اچھا یہ عمر کا لفظ آگیا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کس لیے آتا ہے وہاں وہ عمر کا لفظ الگ سے آیا ہی نہیں وہ تو اصل میں ایک جملے کا حصہ بن کے آیا ہے وہ کلام بول کر بتا دے گا کہ یہاں یہ وجوب کے لیے ہے استحباب کے لیے ہے یہاں یہ ترغیب کے لیے ہے یہاں یہ تلقین کے لیے ہے سب پالو ہو جائے اس کی نتیجہ یہ جو کہا جاتا ہے دلالت کے اعتبار سے مثلا اشارت انس ہے عبارت انس ہے اختزاء انس ہے اور اسی طریقے سے دلالت انس ہے تو یہ ہمارے جو آپ کا مقتل فراہی کے نقطہ نظر ہے قرآن مجید پہ تفسیر کرتے ہوئے یہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ بھئی یہ تو اعتبارت انس ہے عبارت انس ہے اشارت انس ہے دلالت انس ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام کو اسی طرح لیتے ہیں جس طرح کہ کلام مجھ سے آپ سے کسی بولنے والے سے کسی بڑے شائر عدیب سے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کسی پیغمبر کی زبان سے بھی صادر ہوتا ہے کلام صادر ہوگا تو جب کلام صادر ہوتا ہے تو اس میں اصل اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب یہ بات کہی گئی ہے تو متکلم کا منشا کیا تھا اس کا مدہ کیا تھا وہ مدہ آپ تہہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس سے کوئی اشارہ نکلتا ہے یا اس کا کوئی اقتضاء معلوم ہوتا ہے تو یہ اقلی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ الگ سے بات کرتے رہیں لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ وہاں متکلم کیا بات ہے جو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں سارا زور اسی چیز پر ہوتا ہے یعنی متکلم کا منشا متین کریں گے کلام کا رخ کیا ہے بات کیا کہی گئی ہے کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں تو متکلم کا منشا چونکہ اصل چیز ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تفسیر میں بھی وہی موضوع بنتا ہے اور ہم جس وقت کوئی قانونی چیز اخص کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسی تک محدود رہتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے اس سے آگے جانے کا عمل ہمارے ہاں دوسرے اصولوں پر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ دین کا مقصد کیا ہے ہم یہ متین کرتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے جو کہی ہے جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ کلام کا مدہ کیا ہے متکلم کا منشا کیا ہے ہم یہ متین کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس حکم کی یعنی جس کو اللت سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اصول عامہ یا قوائد عامہ یا جنرل پرنسپلز ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم توسیر میں بھی جاتے ہیں اور استثناء کا فیصلہ بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کی کوئی ضرورت لاحق نہیں ہوتی وہاں اصلی منشا یہی ہوتا ہے کہ ہمارا پروردگار کہہ کیا رہا ہے اس کو جاننا ہے تو اس میں اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی تقاضی معلوم ہوتا ہے جو بات کہی گئی ہے تو وہ اصل میں کلام کے مدہ کا اگر حصہ بنتا ہے تو وہاں زیر بیس آ جائے گا اور اگر حصہ نہیں بنتا تو اس کو الگ سے اس طرح متعین کرنے کی ہمارے دسکورس میں کوئی ضرورت نہیں جو بڑی دلچسپت آپ نے آخر میں فرمائی کہ جو تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ابتدا میں آپ نے جان لیا کہ متقلم کی منشاہ کیا ہے ایک مثال سے اس بات کو لے لیتا ہے بھی ہم نے بڑی تفصیلی آپ سے گفتو کی تھی ہم نے خورونوش میں یہ جانا کہ مقصد تسکیہ ہے متقلم کی منشاہ ہے خورونوش کے اندر بھی تسکیہ ہو اور طیب اور خبیز کی اور پھر اس کے بعد یہ علت متعین ہوئی اس کے بعد آپ نے اس علت کے اوپر کچھ اقلی اقتضاق پیدا کر کے اطلاقی احکامات اشتہادی امور میں وہ نافذ کر دی اپنی رائے میں آپ نے بیان کر دی ہے تو پھر یہ جو آخری کا آپ نے پورا تیسز بتایا کہ منشاہ متعین کرنے کے بعد علت قوائد عامہ اور پھر مواصل صورت ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو اصول فقہ ہیں وہ یہ چیزیں ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں میں نے اب اس کو لکھ بھی دیا ہے اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگ عمام پیدا کرتے تھے تو اصول و عبادی میں تو یہ چیز تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن مزید کو آپ کیسے سمجھیں گے اس کے لیے آپ کو کیا تیاریاں کرنی چاہیے کون سی زبان سیکھنی چاہیے قرآن کے بارے میں لے کے جائیں گے وہاں یہ چیزیں زیرے بحث تھی تو اصول فقہ میں یہ چیزیں زیرے بحث ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے اب ہمیں نئی صورت حل پیش آگئی افراد کے لحاظ سے آگئی لیکن یہ بحث ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکام دیئے وہ تو رسول اللہ کے مخاتبین کو دیئے جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ ہم سے متعلق ہوں گے نئی صورت پیش آگئی اب اس میں استدلال کیسے کرنا ہے اسی طریقے سے بعض نئی صورتیں احوال کے لحاظ سے پیش آتی ہیں یہ تو افراد کے لحاظ سے تھی افراد کے لحاظ سے پیش آئیں گی چیزیں تو آدمی بدل رہے ہوں گے اور احوال کے لحاظ سے پیش آئیں گی تو حالات اور مواقع بدل رہے ہوں گے تو ان بدلتے ہوئے حالات اور مواقع میں اب اس حکم کو متعلق کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں تو یہ اصول فقہ ہیں تو میرے نزدیک اصول فقہ کا دائرہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی وہ اس سے پہلے نہیں ہے اس سے پہلے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کے اصول کیا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا اگر ہمارے ہاں اصول تفسیر الگ ترتیب دیے جاتے اصول حدیث الگ ترتیب دیے جاتے اور اصول فقہ الگ ترتیب دیے جاتے ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنے سے قانونی ذہن کا غلبہ ہو گیا تو ان کو آپ اب بھی الگ الگ کر دیجئے تو پھر کوئی وہاں نہیں ہے وہ جو اصول فقہ میں بحثیں آپ پڑھتے ہیں وہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس جگہ پہ جاگ کرتے ہیں جہاں وہ ہونی چاہیے آخری آج کی نشست کا سوال ہے ایک دفعہ ذکر ہوا تھا آپ سے امام شاتبی کے حوالے سے آپ نے ایک بات پیان فرمائی تھی کہ وہ بھی فقہہ کو اس پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ لفظ کو محض لفظ کے اعتبار سے زیرے بحث نہ نہ ہے بلکہ وہ علام کے اندر ایک مربوط منظم ایک نظام میں اگر اپنا معنی متین کرتا ہے تو امام شاتبی بھی کموں بیش کیا وہی بات فرما رہے تھے آپ نے کیا انہوں نے بڑی اس پر نفیس بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ لفظ کی وضع لغوی اور لفظ کی وضع استعمالی کا کیا فرق ہوتا ہے اور اس میں کیا چیز ملہوز رکھنی چاہیے تو ہمارا سارا اصول فکر کا معاملہ خاص طور پر قرآن کے معاملے میں وہ یہی ہے کہ وہاں پر لفظ کی وضع استعمالی کو ملہوز نہیں رکھا گیا بلکہ وضع لغوی کو بنیاد بنا کر اب سمجھنے کا عمل شروع کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اور اس کو الگ الگ کر دینا چاہیے موجودہ زمانے میں اب یہ ضروری ہے کہ اصول تفسیر کو الگ کریں اصول حدیث کو الگ کریں اور اصول فقہ کو اجتہادی امور تک محدود کر دیں یعنی ان کا دائرہ ہی اس وقت شروع ہوتا ہے کہ قرآن ہم نے سمجھ لیا ہم نے روایت کو لے لیا اب اس کے بعد اصول حدیث یہ بتائیں کہ روایت کیسے لینی ہے لے لیا آپ نے اس کے بعد اب جو نئے پیش آمدہ حالات ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے کسی حکم کو وہاں تک کیسے پہنچانا ہے کوئی استثناء کی ضرورت پڑھ رہے یہ تو استثناء کس طرح سے دینا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اجتہاد شروع ہوتا ہے اجتہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے اجتہاد اس وقت شروع ہوتا ہے جب پہلے اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت ان کو ہم متین کر لیتے ہیں اصل کے لحاظ سے ان کی تائین ایک الگ معاملہ ہے اور یہ اصول بالکل ایک الگ معاملہ ہے ان کا دائرہ ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اجتہاد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اجتہاد کی ضرورت افراد کے بدلنے سے بھی ہوتی ہے اور احوال کے بدلنے سے بھی ہوتی ہے بہت اہم گفتوبہ اجاب سے ہوئی ہے اصول فقہ کیا ہیں مقتب فراہی کے کیسے دیکھتے ہیں جو ہمارے بالعموم لفظ کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے یہ ساری باتیں زیرے بیسے ہیں وقت میں آپ کو مکمل ہوتا دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کو کبھو شکریہ